السلام علیکم سٹورنٹس آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ڈی اے ای انجینئر ڈیٹ سٹورنٹس ابھی تک جس نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور سسکرائب کے ساتھ دیئے ہوئے بیل آئیکان کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں آئے اب ہم اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈکم بیک ڈیٹ سٹورنٹس آج ہم انشاءاللہ ایم ایس ورڈ پہ ہم کام کر کے دیکھیں گے تھوڑا سا تو دیکھتے ہیں ایم ایس ورڈ میں ہم نے کیا کامنا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سٹارٹ پر کلک کرنا ہے سٹارٹ پر کلک کرنا ہے آپ نے آل پروگرامز پر آپ نے یہ آفیس یہاں آپ کا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی آپ یہاں سے ایم ایس ورڈ کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ ایم ایس ورڈ ہے آپ کا ایدھر ورڈ دوزہ تیرہ لکھا ہوا ہے آپ نے ایدھا تو ایدھر کلک کر لیں یا اس کو یہاں سے ایسے ڈریک کر کے دیسٹوپ پر رکھ لیں ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ آپ لکھیں در ورڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آج ہے دیکھیں ادھر کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا ایدھر چلا جائے گا دیکھیں یہ آگیا آپ کو پر ٹھیک ہے نا مطلب کہ اس کو آپ پھر ڈریک ہی ہی سے اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کا طرز اکھا رکھیں گا میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کا اوپن جیسے یہ اوپن ہو گیا ہے ادھر آپ نے بلینگ ڈاکومنٹس پر کلک کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا ہے ٹھیک ہے نا اچھے دیکھیں جی ادھر سائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ زوم کا نشان بنا ہوا ہے آپ کا کوئی ٹھیک ہے جی یہ آپ کا زوم انٹ زم آؤٹ ہوتا ہے یہ والا ٹھیک ہے دیسے دیکھیں زوم انٹ زوم آؤٹ ٹھیک ہے جی آپ جتنا مجھے اس کو فیفٹی پرسن پر سیسٹلیکٹ کر لیا ہے یہ سائن ان کا نشان ہے سائن ان کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بعد میں آپ کسی اور سسٹم پر جاگا بڑھ جاتا ہے آپ نے اس کو سائن ان کر لے تو جو بھی آپ کی فائلے سیم ہیں وہ آپ کی اس سسٹم پر بھی اوپن ہو جائیں گے آپ کو کسی یو ایس بی اور کسی قسم کی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے نا ڈیر سرنٹس اچھا اس ان بارز کا میں نے آپ کو بتا دی تھا ٹائٹل بار اور یہ آپ کی سٹیٹس بار وغیرہ اور یہ زوم انزم آؤٹ کا منیو بار کا آپ کی ٹھیک ہے نا اس کا میں نے کچھ بتا دی تھا کچھ ہم لکھتے ہیں اندر ٹائپ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں ادھر لکھ لیتا ہوں جی مسٹر انجینئر ٹھیک ہے جی میں نے یہ ٹائپ کر لیا ہے تو اس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے کیا کیا جی یہاں سے اس کو سائی تھوڑا سو زیادہ کر لیا اور یہ دیکھیں جی ادھر سے سائیز آپ کو ہوتا ہے ادھر سے آپ کی کیا ہوتی ہے اس کی اس کے سٹیل چینج ہوتا ہے آپ جس مرضی طریقے سے اس کو سٹیل رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے اس پہ کلک کر دیا یہ سٹیل آگیا اس کا اس کو میں بولڈ کر سکتا ہوں ب سے کنڈول بی اس کی شارٹ کٹ کی ہے ٹھیک ہے جی کنڈول یہ آئی سے کیا ہوتا ہے ایٹالیک جن کے دیچھے ہو جاتا ہے آپ کو تیکس یو سینڈر لائن آتا ہے کنٹول یو کنٹول آئی کنٹول بی ٹھیک ہے جی یہ چیزیں اس کے اندر ہیں اچھا یہ میت کے لیے ہوتے ہیں یہ ہم بعد میں کریں گے کٹ کپی پیسٹ کپ کو پتا ہے یہ کپی کیا میں نے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے نا میں اس کو سلیکٹ کیا کپی کیا پیسٹ کر دیا یہ پیسٹ کر دیا یہ اس کے نیچے پیسٹ کر دیا اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں سلیکٹ کر کے میں کٹ کر لیتا ہوں یہ کٹ ہو گیا یہ پیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے ڈیلسٹنٹس تو یہ کٹ کپی پیسٹ کر دیا تو آپ کو پتا ہی ہے ہوگا سب کو کہ جیسے آپ موبائل فونس پر بھی کٹتے ہیں آپ کو انڈائیڈ موبائل آگئے ہیں تو ان بیسک چیزوں کو سب کو پتا ہے ٹھیک ہے جی میں اپنے سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو ٹیکس کو یہاں سے آپ اس کا سائز زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے سائز آپ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہو گیا میں توقع سے آپ کو پیج کی سائٹنگ بتا رہا ہوں جب آپ فرنڈ پیج مناتے ہیں یا پھر کوئی سوی بنانی ہو تو کس طریقے سے آپ نے اپنے ٹیکس کی سائٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو سینٹر میں کر دیتا ہوں یہاں سے کٹول ای دیکھیں آپ اس پر لے کے جائیں گے اپنے کرسر کو تو یہ آپ کو شارٹ کٹ کی بھی بتاتا ہے اس پر لے کے جائیں گے کنٹول ایل رائٹ ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے کنٹول آر رائٹ ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتا ہے کنٹول جی جسٹیفائیز آپ نے آپ کے سیلیکٹ کو آپ کے ٹیکس کو جسٹیفائی کر دیتا ہے جب آپ تھیسل وغیرہ بنائیں گے ٹھیک ہے یا پھر آپ کوئی فائل منا رہے ہیں ورڈ کے اندر جو کاف سارے پیجز کی ہے بک ٹائپ تو اس میں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ چیز ہو گئی آپ کی ٹھیک ہے ادھر سے میں اس کے کیا دیکھیں اس کا ٹیکس کا کلر چینج کر سکتا ہوں ٹیکس کا اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ اس کا کلر چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا یہاں سے مزید اس کو میں چینج کر سکتا ہوں کسی بھی لحاظ سے ٹھیک ہے یہاں سے بھی اس کو میں چینج کر سکتا ہوں ٹیکس کو اب چینج کیوں نہیں رہا ہم نے سیلیکٹ نہیں کیا ہوا سیلیکٹ کیا اس پہ کلک کیا اس پہ کلک کیا دیکھیں ہو گیا اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے سٹائلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے کس قسم کے سٹائلز کرنا ہے سیلیکٹ نہیں ہے سیلیکٹ کار لیں ٹھیک ہے جی دیکھ رہے ہیں آپ یہ آپ کے سٹائلز چینج بڑھ رہے ہیں ان میں سے آپ کسی بھی سٹائلز اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ لکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے شیڈو بغرا بنا سکتے ہیں یہ شیڈو ہیں سارے ٹھیک ہے یہ سارے شیڈو ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں کس قسم کا شیڈو ہم بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس پر کلک کر لیتا ہوں اس پر دوبارہ چلا جاتا ہوں یہ شیڈو پیچھے بن چکا ہے یہ گلو ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیکس کس طرح گلو کرے گا آپ کو جو پسند آئے جس طریقے سے پسند آئے اس طریقے سے کر لیجئے اس کے لئے دوبارہ پر اس پر کلک کریں گے ادھر ریفلیکشن کا آپشن ہے آپ نے ریفلیکشن ہوتی ہے اس کے اندر جو نیچے کی سائیڈ پر آپ کا بن جاتا ہے اس میں کوئی سب سے سیلیکٹ کر لیں یہ ہو گیا اس کے بعد ایک چیز اس کے اندر آئے گا آپ آوٹ لائن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کلر کے اندر کسی بھی کلر کے اندر آپ آوٹ لائن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے میں کرنا چاہتا ہوں یہ بلیک کر دیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر جس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا اچھا جی ابھی تو یہ مکمل ڈیل میں نہیں بتا رہا جس جسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے اپنی کو سی بھی بگرہ ڈیزائن کرنی ہو تو اندر کیا آپ نے میں کوئی ٹیکس نکھنا چاہتا ہوں میں نے اس اکول ٹو میں نے لیکھ دیا آر این ڈی رینڈ اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے جا کر دیتا ہوں اندر دیکھیں جی یہ آٹومیٹکلی کچھ ٹیکس لکھا ہوا آیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو سب کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ کافی ساری پیجز پر آگے تو میں اس کو ایسے کرتا ہوں کہ میں اس کو کنٹرول زیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی کنٹرول زیڈ کرنے کے بعد پہلے میں اپنے ٹیکس کی سیٹنگ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی میں نے مجھے یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی میں نے یہاں چاہ کرنا ہے آپ نے آپ کو ظاہری بات آپ نے پریکٹیس کرنا ہے تو آپ کو ٹیکس ہے آپ نے اس اکال ٹو لکھنا آپ نے آر اے اینڈی رائنڈ لکھنا ہے بیکٹ لگانی ہے اس کے علاوہ جتنی آپ لائنیں لکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ نمبر دینے میں کہتا ہوں جی ایٹ سوری پیدا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی ون میں نے انٹر کیا یہ دیکھیں ایک پیراغراف آگیا آپ نے دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں آر اے اینڈی رائنڈ بریکٹس ٹھیک ہے آپ لیکھنا چاہتے ہیں دو پیراغراف انٹر دو پیراغراف آگے آپ کہتے ہیں نہیں میں جو چار چاہیے آپ نے دوبارہ لیکھنا ہے اس ایکول ٹو آر اے اینڈی رینڈ ٹھیک ہے اس کے طرح لگا لینا ہے میں کہتا ہوں مجھے آٹھ پیراغراف چاہیے تو میں نے کہے کر دینا ہے انٹر ٹھیک ہے جی اچھا ڈیر سرنٹس اب یہ دیکھیں کہ میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا تھا یہ دیکھیں اس کو سیلیکٹ کر لیا آپ نے سارے اپنے ٹیکس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں سے کوئی ترتیب نہیں ہے اس پر یہ کنٹرول جے کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ کبھل ہو گئے سارا آپ کا ٹھیک ہے جی ایک تو یہ اپنی تھیسس بغیرہ بنائیں گے یا کوئی فائلز بغیرہ بناتے تو اس میں یہ بڑا کام آتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ ہو گئے آپ کا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں میں ادھر سے چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی لکھا ہے فائنڈ کرتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ میں نے فائنڈ کا آگیا ہے میں ادھر لکھنا چاہتا ہوں ویڈیو وی آئی ڈی ای او ویڈیو ٹھیک ہے جی ویڈیو میں نے لکھا ہے اب وہ یہ ویڈیو کو سارے اس نے سیلیکٹ کر دیا وہ یہ آپ کی کہاں کا ویڈیو ہے لیکن اگر میں کہتا ہوں نہیں جی یہ نہیں کرنا تھا میں نے کرنا ریپلیس اپنے کسی چیز کو ریپلیس کرنا ہے اب دیکھیں یہاں جہاں ویڈیو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا میں اس کو کہتا ہوں ویڈیو سے یا کسی اور چیز سے میں ریپلیس کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں جے اے ایم ایل جمال ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں ریپلیس آل ٹھیک ہے نا یا کسی ایک کو بھی کر سکتا ہوں دیکھیں میں find next کرتا ہوں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں replace یہاں replace کر دیا ہز نے میں کہتا ہوں replace یہاں replace کر دیا ہے یہاں چاہتا ہوں replace replace ہو جائے گا اب میں کہتا ہوں replace تو سارو کو یہ replace کر دے گا میں نے کہا دیا اوکے ٹھیک ہے جی اب میں ادھر لکھ دیتا ہوں go to میں جا کے جی جمال جے اے ایم ایل ٹھیک ہے میں کہتا ہوں go to اوکے ٹھیک ہے جی تو یہ go to ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب go to کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم نے کسی پیج پر جانا ہے یا کسی selection line پر جانا ہے یا کسی چیز پر جانا ہے بک مارک پر جانا ہے کس پر جانا ہے ہم نے comments پر جانا ہے کس پر جانا ہے میں line کا لے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں go to دیکھیں جاں جاں اب جمال ہوگا یہ اس کو کیا کرتا رہے گا indicate ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب میں یہ find find بھی سبھائی جاتا ہے ویڈیو کو find کرنا ہے find next کوئی بھی نہیں ہے اب میں کہتا ہوں ادھر replace کر دیتا ہوں میں یہ جمال کو دے copy کر کے ادھر میں paste کر دیتا ہوں ادھر میں کہتا ہوں جمال کو آپ کر دیں جی ویڈیو سے ٹھیک ہے جی replace all کر دیتا ہوں میں اوکے دیکھیں سارا replace ہو گیا ٹھیک ہے جی آپ کو چیز کا بھی پتہ لگی ہے خفصہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ہر function کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا جسٹو بتا رہا ہوں جو آپ کے main main کام آئے گا ٹھیک ہے جی اب دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ اس کے درمیان space بہت زیادہ آگئی ہے space زیادہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں اس ٹیکس کے دران ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کام سیلیکٹ کر لیتا ہوں پہلے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے اس کے spacing ختم کرنے اس پیس زیادہ کرنی ہے آپ نے ان ٹیکس کے درمیان تو اس طریقے سے کرنی ہے اگر remove spacing کرنی ہے ادھر سے کریں یا remove remove spacing دیکھیں remove ہو گیا ٹھیک ہے یہ gap ہے کچھ یہ دیکھیں remove spacing یہ line spacing آپ اپنی ملزے دے سکیں اس کا دیکھیں ٹھیک ہے ایک یہ چیز آپ کے لئے بڑی اہم ہے میں نے remove spacing پہ کر دیا space اس کے remove ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں جیسے یہاں space تھی میں نے آپ پر سے remove کر دیا ایک یہ چیز ہو گئی آپ نے بناتے ہو آپ کو یہ چیزیں کام دیں گی ٹھیک ہے یا کوئی بھی آپ اپنا design کرتا ہے insert پر چلا جائیں ٹھیک ہے insert page break نہیں ہمیں یہ بنی چاہیے ہمیں کلی پارٹ بنی چاہیے ہمیں signature line چاہیے ہوتی ہے اکثر آپ کو اکثر signature line چاہیے ہوتی میں لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے یا ادھر لگ دیتا ہوں principle ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کوئی آپ کی line آجاتی ہے کہ آپ نے جس کو کیا signature کے لئے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ چیز آپ کے لئے کام آئے گی ٹھیک ہے thanks for watching like کریں share کریں ہمارے چینل کو اپنی رائے ہمیں بتاتے رہیں آپ کو کس قسم کی ویڈیز چاہیئے ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے thank you اللہ حافظ اپنے خیر رکھے گا